ماں جیسی ہزتی دنیا میں ہے کہاں پاکستان میں مرد اور عورتوں کی صحت میں ایک بہت واضح فرق ہے اور یہ بات آداد و شمار سے ثابت کی جا سکتی ہے ایک سے چار سال کی عمر کے درمیان انتقال کرنے والے بچوں میں لڑکیوں کی تعداد بارہ فیصد زیادہ ہے میرا خیال میں اس کے بعد بہت زیادہ کچھ کہنا واقعی نہیں رہتا آئیے آج آپ کی ملاقات کروائیں ایک اور آئیڈیل ماں سے اس کے بعد آپ سے ملاقات آپ کے شہر میں اور سب سے آخر میں ستارے جن کے دم سہے میں آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس پروگرام یعنی ماں کا ٹائٹل سانگ کمپوز کرنے والے فرق عابد سے لیکن سب سے پہلے ماں تجھے سلام دوستوں آج ماں تجھے سلام میں جن والدہ سے ملاقات آپ کی کروائے جا رہی ہے ان کے بچوں نے ہمیں خط لکھا ہے اور وہ لکھتی ہیں ڈیر سانیہ باجی میری امی گاؤں کی رہنے والی تھی امی کی شادی صرف میرے مامو کی مرضی سے ان کے چچا ذات سے ہوئی تھی پہلے تو کچھ دن اچھے گزرے پھر امی کے ساتھ بہت بہت برا سلوک کیا گیا مار پٹائی ذہنی تشدد کیا جاتا کام ایسے لیتے جیسے کوئی جانور سے کام لیتا ہے پھر بھی امی کو کھانا تک نہ ملتا اگر مل بھی جاتا تو تھوڑا سا جس سے پیٹ بھی نہ بھرتا امی نے بہت برداشت کیا لیکن بھائی نے کبھی خبر نہ لیے کہ بہن زندہ ہے یا مر گئی پھر امی ماں بن گئی وہ بھی ایک بیٹے کی تب بھی ان ظالموں کو ان بیٹے پر پیار نہ آیا پھر ایسی جگہ رشتہ ہو گیا جہاں ایک دن کھانا ہوتا تو دوسرے دن نہ ہوتا مار پٹائی کا سلسلہ یہاں بھی جاری رہا خالہ اور خالوں نے بھی امی کو بہت تنگ کیا میرے ابو کو جھوٹی باتیں کر کے کہتے کہ بیوی سے جھگڑا کرو پھر ایک دن اچانک ابو کا پرانا جاننے والا ملا وہ پتھان تھا ابو نے اس سے قرض لیا ہوا تھا اس نے کہا کہ میرا قرضہ واپس کرو ابو پریشان رہنے لگا اور آئے دن گھر میں جھگڑا ہونے لگا پھر ابو نے امی کا بازو پکڑا اور پتھان کے ہاتھ میں دے دیا کہا کہ اب پیسے نہ مانگ چاہے اسے بیچو چاہے رکھو میری طرف سے آزاد ہے امی نے نکاح کے وقت گواہوں کے سامنے کہا کہ یہ میرے بچوں کا ذمہ لے جب تک یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں ہم بہت خوش ہیں ہمیں اتنے اچھے ماں باپ ملے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی آ کر ہمارے ماں باپ سے ملیں رکسانہ ہم آپ سے اور آپ کی والدہ سے ملنے آپ کے گھر آ رہے ہیں السلام علیکم رکسانہ کمل ہے بٹے گھر میں ہاں جی آپ ہے رکسانہ کمل نہیں میرے بہن ہے آپ کی بہنیں کہا ہیں وہ وہ اندر ہے آجاؤں میں اندر آجاؤں امی سے ملنے آئیں ہوں کہاں ہیں یہ ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ رکسانہ نہیں ہے آج گھر پہ گھر پہ اچھا پردے کی وجہ سے اچھا چلے ہم ان سے بعد میں ملیں گے انہوں نے ہمیں خط لکھا دو دفعہ ہاں جی ہمیں ایک تو ملا ایک ہم نے پڑھا ہاں جی جو انہوں نے بعد میں لکھا انہوں نے آپ کی پوری کہانی لکھ کر ہمیں تو آپ پہلے تو مجھے بتائیے آپ اصل میں کہاں کی رہنے والے ہم کبیر والے کے رہنے والے سے کبیر والا ملتان سے کتی دور ہے کاریب ہے تھوڑا سا نہیں زیادہ دور ہے زیادہ دور ہے گاؤں میں رہتے تھے بس ہمیں یہ نہیں پتا اور آپ کی شادی پہلے کیسے ہوئی پہلے میری بہنوں نے کی دی بہنوں نے کی تھی والدین نہیں تھے والدین نہیں تھے اچھا تو بڑی گئے تو دیکھ بھال کی نہیں کی نہیں بس ویسے دے انہوں نے بھی پیسہ لے لیا تھا پھر آگے اس نے کردہ اٹھاتا رہا کھاتا رہا پھر مجھے پتہ نہیں چلیا بعد میں اس نے کہا بھی اس آدمی کو روکو میرے پہ پیسے نہ لے میں نے کہا میں نہیں روک سکتی میں کیا کروں میں کہاں سے لے ہوں اس کو پیسے دے دوں تیسے ہزار میں پیتیسہ ہزار میں تھے بو بار بار آتا تھا پیسے معنی بار بار آتا تھا بس اس نے کہا میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا میں نے کہا جو کر نہ کر دے میں کچھ نہیں کر سکتے پھر اس نے مجھے طلاق دے دی پھر اس کے بعد میں منتہ مزاری کی میں میرے بچے مجھے دے دوں پھر اس نے بچے چار چار بچے تھے پھر اس نے بچے بھی دے دی دی دو بیٹے دو بیٹیاں تین بیٹے دو ایک بیٹی تین بیٹے جو قرضہ انہوں نے لیا تھا اس کی عوض میں آپ کو دینے کو کہہ میں اس نے پکڑا دی میری ہاتھ بھی لے جائے سو چاہے بیچ ڈال چاہے گھر میں رکھ لو لیکن آپ ان کی بیوی تھی اس کی بیوی نے طلاق دے دی تھی نا پھر اس نے طلاق دے دی تھی تو طلاق دینے کے بعد آپ کو کیا بیچنے کا حق میرا کون تھا کس کے پاس جاتی میں کسے جاتی نہیں تھی پھر میں تو اسی گھر میں پڑی تھی طلاق کے بعد ہاں میں تین مینے چار مینے پڑی رہی اس کے بعد میں نے کہاں میں کہیں نہیں جاؤں گی یا مار ڈالوں گی بچوں کو بھی آپ بھی مار جوں گی اور میرے جگہ ہے کینئی کہہ جاؤں ٹے شاہر کے گھر سے نکا کے آئیں کہہ ہے بچوں کا بھی لکھو گا کے اس کے پاس میں بچے لکھ کر دے تھے تو میرے بچوں کو سام flooded گا اس نے کہاں میں سام بلوں گا آپ کے شاہر بھی شادی شدہ تھے پہلے سے یہ ہاں اس کے سات بچے تھے سات بچے تھے تو ان کی بیگم انتقال نہیں اس کے پاس ہے اب اب بھی ہمارے پاس رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہاں رہتے ہیں ہمیں کٹھے رہتے ہیں دونوں بیویاں کیا ہاں کٹھے ہیں اس کے بچے میں نے آپ سام پہ آکے تین بچے کی اس کی شادی کی ایک اس کے بچے کی شادی کی ایک میں نے اپنے بچے کی شادی کی اب تین میں آپ نے ان کے بچوں کی بھی شادی کی ہاں میں نے ان کا صلوق آپ کے ساتھ ٹھیک ہو صحیح ہے صلوق ان کا جب شکایت نہیں ہے کسی شکر ہے وہ ایسی ہے نہیں بس بولی سی ہے وہ ایسی اپنے دماغ میں اتنی نہیں ہے تو بچوں کو میرے پاس خوشی شکریت نہیں ہے وہ میرے پاس خوشی سے رہتے ہیں بیٹے بیٹے ہیں سب بیٹے میری بہت عزت کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں وہ بہت اچھے ہیں کوئی کہتا ہے تم اچھی اور میں کہتا ہوں وہ اچھے ہیں میرے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں بہت اچھے سلوک کرے ہیں میرے بچے اور اس کے بچے اکٹھے پر لے ہیں کدیو لڑے بھی نہیں کبھی انہوں نے آپس میں سلوک نہیں بڑھا رہا ہے یہ آپ کی بیٹی ہیں ان کی بیٹی ہیں یہ یتیم ہے میرے بھائی کی بیٹی کی بیٹی ان کی ماں مر گئی تھی اچھا یہ وہ ہیں جن قبل نہیں آئی ہیں ہاں پھر چار سال پونچ سال ہوگئے بھی میرے پاس ہیں بچے آپ کے اچھے پل بچے ہیں بچے انہوں نے تلیم دی اس نے ایک میرا بی چودہ پاس ہو کے فوج میں چلے گیا تو ایک ڈریوری کرتا ہے ایک بس پڑھ رہا ہے آپ دس جماعتیں پڑھ رہا آپ کے بچوں کو پڑھایا بھی انہوں نے اس نے بہت میری عزت کی تھی بہت اچھا بندہ ہے تو میری بیٹی بھی آٹھ جماعتیں گھر میں پڑھی باہر نہیں جانے لیتا بھی ہم باہر نہیں نکلتے مارا پڑھ دا ہے بہت پڑھ دا ہے اچھا رکسانوں نے میں لکھا کہ آپ سے بہت زیادہ کام کرواتے تھے ہاں نہیں کرواتے تھے کیا کرواتے تھے آبادیاں تھی کاشتکاری کارتے تھے وہ بہت کام کراتے تھے کاشتکاری بھی آپ سے کرواتے تھے ہاں مویشی پالتے تھے گھاس پالتے تھے انہوں کو سارا دن بس کام میں لگی رہتی پھر بھی روٹی نہیں دیتے تھے سکون کی پھر کھانا نہیں دیتے تھے کھانا نہیں ملتا تھا سواد کا چلو روٹی رکھی تو روز کھانا دیتے تھے وہ بھی ملتا نہیں تھا روز کے روز بھی کھانا نہیں دیتے تھے بس ملتا جاتا تھا تھا تھوڑا بہتا بس وہ عزت کے ساتھ نہ ملا تو میرے لیکن تو کوشن بھی نہیں تھا عزت کی آدھے روٹی مل جائے تو بڑی ہے تو جب بے عزت کی روٹی ملے تو وہ کوئی روٹی نہیں وہ کیا روٹی ہوتی ہے شوہر جس کے گھر آپ جاتے ہیں جس سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر چیز میں آپ کا ساتھ دے گا آپ کو بچائے گا اور لوگوں سے یہی سوچ کے آپ دوبارہ بھی شادی کی نا لیکن وہ جو پہلا آپ کا شوہر تھا اس کے لئے کیا محسوس کرتی ہے کیا کروں محسوس اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرتی بس یہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے جو کچھ اس نے کیا اچھا گیا کیوں اچھا گیا میری بچی کیا پتا میرے راستے پر چلتی بچی بڑی ہو جاتی اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتا بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتا تو پھر یہ کہتی ہے ان کے لئے تو اچھا ہو گیا میرے تو جو مقدر میں تھے مل گئے چلی یہ تو اچھی تربیت لے گئے اچھا کمانے لگے اور بیٹے جو انہوں سے اچھے مرد ثابت ہو جائیں گے شور بیٹی اچھی ماں پڑھ جائے گی بس میں تو جو میرے مقدر میں تھا مجھے مل گیا رکسانہ نے یہ بھی لکھ کر بتایا تھا کہ ان بچوں کی یہ آنے کا بھی ایک لمبا طویل قصہ ہے وہ کیا تھا وہ یہ تھا اس کے باپ نے دوسری بار بیچ دی تھی بچی جس نے چار اپنی بیٹیاں بیچی پیسے لے لیے پھر اس کو مارتے پیٹ دے تھے اس کا چاچا گیا تو چڑھانے لگے ایک دن کہنے لگے کہ تم کیوں مارتے اسے بیچاری یہ تو جتیم ہے ان کا تو کوئی بھی نہیں بس وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں پائی ہو گئی انہوں نے چھوڑا اٹھا کر اس کے بیٹے میں ماریا اپنے بھائی کے تو بچی کے سسرال والے بھی تھے وہ موقع پر مر گیا بس وہ ڈرتی ہوئی نہیں اس کے دادی پھر تین بچی ہمارے پاس لے کے آئی بیمار پاس پھر لے جائیں گے پھر اس کو بیچے گا میرا اور کوئی بیٹا مر جائے گا اس کے دو بیٹے ہیں ویسے کام کاج کے نہیں ہیں وہ نشہ کرتے ہیں نشہ کرتے ہیں وہ بھی جوا کھیلتا تھا ان کا باپ بھی بس وہ بچی ہمارے پناہ میں دے کے چلی گئی ہو آپ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ اتنے خطرناک لوگ ہیں چھوڑا ہورا مار دیتے ہیں آپ کی بھی جان کو بچوں کی جان کو نہیں مجھے نہیں ڈرتا خدا کا ڈرتا کسی کا نہیں جد میں زدہ راستے پہ تھی ہمارا راستہ تو صاف تھا کوئی دھوکھا نہیں تھا کوئی فریب نہیں تھا کوئی ایسی بات نہیں تھا ہم کس سے ڈرتے جو خدا ہمیں سزا دیتا بھی ہے تو یتیموں کے لیے دیتا تو دینے دے اب آپ کی کیا خواہش ہے آپ کیا جانتے ہیں بس کوئی خواہش نہیں یہی خواہش ہے اللہ مجھے حمد دے اب ان بچوں کو رسکت کرنے کی تو بس اور مجھے کوئی خواہش نہیں خوش ہی ہے مجھے جو مجھے عزت ملی ہے میں بہت خوش ہوں ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا توفہ ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کی جو بھی خواہش آتے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ ہمارا ہو ہم بھی خوش ہوں گے تھوڑا سا میں اترانے کا موقع ملے گا ہمارے دعا چاہیے اللہ مجھے کے دعا ہوا بس میرے یہ مصیبتیں اللہ ٹال دے بچوں کا ہاتھ بھی لکا دوں بس یہی خیش ہے جیسے میں عزت کے ساتھ میں نے روٹی کھائی ہے اللہ مجھے انہوں کو بھی عزت کے ساتھ روٹی دیا گیا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ خدا حافظ دوستوں اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ملیں گے حضب روایت آپ کی شہر میں دوستوں اس وقت ہم کھڑے ہیں ملتان میں شاہی مسجد کے سامنے ایک وارڈر ٹینک کی سیڈیوں پر تو کافی انچائی پر ہے میرے خیال میں یہ کوئی چھٹا ساتھا فلور کو بنے گا دوڑ کر چڑے ہیں جلدی سے آپ کو بتانے کے لیے کہ ملتان ایک بہت ہی ڈیویلپٹ سٹی ہے یہاں کی سرکیں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں یہاں پہ بہت سارے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں ایسے بھی ہیں جن کی پورے ملک میں چینز ہیں سکولز اور کالیجز کی انٹرنیشنل انسٹیوشنز ہیں ہسپٹلز ہیں گریمری بہت ہے ہاں گرمی بھی بہت ہے اور اگر شاید اتنی گرمی نہ ہو تو لوگ بہت دوسرے شہروں سے آ کر یہاں بز جائیں آئیے ملواتے ہیں آپ کو آجش شہر کی ماہوں کے بیٹوں سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماہوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم جی امران صاحب یہ بتائیے کہ یہاں جو گرمی پڑتی ہے اس میں آپ لوگ کس طرح گزارہ کرتے ہیں میرا تو سر چکر آ رہا ہے کیا کھاتے بھی آپ فست ہیں بھائی ہیں ملتان میں میں جی دوسری دفعی ہوں لیکن یہ کہ پھر بھی مجھے چکر آ رہے ہیں بھر یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی تو روٹین ہو جاتی ہے بہر آپ دونے سیکنڈ ڈائم ہیں اس لئے آپ کو محسوس ہو رہا ہے اچھا جب یہ ہماری گھر میں جس طرح کے باتیں ہوتی ہیں وہ چپ کھلش ہو جاتی ہے اچھے پیار محبت کی بھی ہو جاتی ہے کبھی ساز بھگوں میں ہو جاتی ہے نن بھاوجوں میں بھی ہو جاتی ہے تو یہ جو گھر کے مرد ہوتے ہیں یہ اس کو انجوئے کرتے ہیں یا کہتے ہیں کیا مسئبت ان لوگوں نے ڈالیویاں مختلف قسم کیا جاتا ہے ایک تو انجوئے کرنی والے بھی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کہ مسئلے کو سلجایا جائے ایک ہوتا ہے کہ اس کا مزید بگار دیا جائے لازمی بات ہے دونوں طرف سے ریسپانس تو اگر ایک بندہ ایک ہی بات سن لیتا ہے فردکورہ اپنی بیگم کی سن لیتا ہے اساس کی نہیں سنتا لازمی بات ہے پھر تو وہ یہی ہو جائے گا ایک وہ اس کے کان بر دیں گے دوسری طرف سے وہ اس کا نیکٹیو اس کے ذہن میں آ جائے گا اگر دونوں طرف سے سنا جائے گا اس کو اس کا ارزرٹ نکالے گا تو لازمی بات ہے اس کو کمپیریزن کرے گا کہ کس کی گلتی ہے اس کو اس کی گلتی دور کی جائے اچھا آپ کی بائی فی ہے نہیں میری بھی شادی نہیں ہوئی اس کے باوجودتی لمبینوں نے تقریر کی بری گوڈ بری گوڈ آپ کچھ ایسا اپنی امی سے کہنا چاہتے ہیں جب آپ نے پہلے نہیں تھا کچھ ویجو آپ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں آپ انہیں یاد کرتے ہیں پیار تو بلکل بہت کرتے ہیں امی سے امید آپ اسی طرح آپ امی کا خیال رکھیں گے تینکیو بیئی مچ تینکیو دافت السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا فلک شیر فلک شیر بہت اچھا نام ہے اچھے بتائیے کہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین بلی جھگڑالو ہوتی ہیں یہ صحیح ہے نہیں یہ دعا بہتر جانتے ہیں میں تو نہیں ہوں بھائی یہ تو مجھے پتا ہے اچھے تو آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں آپ کی بیگم آپ کی والدہ حیات ہیں حیات ہیں ماشاءاللہ تو ابھی لڑتی ہوں گی سواہوار بہتیت بیٹے کے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ فطری عمل ہے کترہ در لڑاکو ہوتی ہیں بلکل عورتیں لڑاکو ہوتی ہیں کترہ در لڑاکو ہوتی ہیں کترہ در لڑاکو ہوتی ہیں ایک عجیب سی بات ہے وہ اتنی لڑاکو ہوتی ہیں مگر انہیں فوج میں نہیں جانے دیتے ہیں یہ کیا بات ہے اور فوج میں جانے دیں فوج ترخی کرے گی صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے ہونے چاہیے عورت کو ہونے چاہیے فوج میں بھی ہونے چاہیے ہونے چاہیے آپ کے خیال میں کیا فائدہ ہوگا اس سے نہیں دو جین اگر مل جائیں گے تو کافی امپروومنٹ ہوگی صحیح بات ہے اگری بیتیو ہنڈر پرسینٹ آپ کچھ اپنی والوہ سے کہنا چاہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہا کیا میں تو ان کی بہت رسپیٹ کرتا ہوں بہت زیادہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کی لیے ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی دماؤں میں یاد دیکھے گا السلام علیکم السلام علیکم بھائی السلام جی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے جی علاقہ شکر ہے کیا نام ہے محمد آج محمد آج تاج صاحب آپ کہاں رہتے ہیں یہ ادھری وادت کلون میں رہتا ہوں قریب ہے جی کتنی دیر لگتی آنے جانے میں تقریبا آدھا گھنٹہ لگتا ہے آنے جانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے روز روز اور شام کو واپس کب جاتے ہیں رات کے تقریبا بارہ ایک بجے جاتا ہوں بارہ ایک بجے واپس جاتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں آپ کی والدہ حیات ہیں ہاں جی مرشاہ اللہ کیا کہتی ہیں جب آپ گھر سے نکلنے والے ہوتے ہیں جب میں گھر سے نکلتے ہیں میرے امی کہتی ہیں بیٹا رات کو اتیاز سے اور آس پاس دیکھ کر آنا کیونکہ بہت دیر سے آتے ہو تو احیلات ٹھیک نہیں ہے تو کون جلدی بند کر دیا کرو کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمی سے جو آپ نے پہلے ان سے نہیں کہا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے امی کو کہ ہر والدین کو یا والدہ کو اسی طرح کرنا چاہیے جیسے میری میریانہ کے انتظار کرتی ہے ہر ایک کو کرنا چاہیے ہر ایک کو کرنا چاہیے آپ کو اچھا لگتا ہے بیٹے کیا کیونکہ ہمیں اس بات میں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری والدہ ہمارے جانے کے انتظار کرتی ہے اور ہر بچے کو بجائے کہ اپنی والدہ کی خدمت کر اور ان کے کہنے پر حمل کریں ملکل صحیح آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ نافذ جاتے تو ہم یہی ہیں کہ ہم آپ کو فوراں فرلو خابت صاحب سے ملوا سکیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے بریک تو لینا ہی ہے پلیز ڈونٹ گو اوے دوستو ستارے جن کے دم سے ہیں میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جنہوں نے بہت سال آپ کو بغیر نظر آئے ہوئے بہت اچھا انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کیا ٹیلیویزن کمرشلز کی شکل میں یعنی وہ کمپوزر ہیں اور ٹیلیویزن کے بہت سارے کمرشلز انہوں نے کمپوز کیے ہیں اور یہ گیت ہماری پروگرام کا ٹائٹل گیت جو آپ ہر ہفتے سنتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں اسے بھی انہوں نے ہی کمپوز کیا ہے آئیے ملتے ہیں فرو خابت سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اتنے عرصے کے بعد آپ ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے ہیں نظر آئیں گے بلکہ لوگوں کو ٹیلیویزن پہ بہت عرصے کے بعد مجھے بلائیا میں آ گیا بلکل بلکل اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کا کمپوز کیا ہوا یہ گیت آپ کو بتا ہے پہلے میں آپ کو بتااتے ہیں ہم اس کو کسیٹ نہیں یکھے نہیں یہ ریلیز نہیں کرے گے یہ آپ کو ہفتے ہیں جی آپ کو عثم کیا ہوا کہ حقی کمپوز کیا вторheid کا بھی شر IR رہے ہیں مجھے تاہر ملک صاحب نرندر عزیز جندانی صاحب انہوں نے سمجھا کہ میں یہ بناؤں تو انہوں نے مجھے یہ گانے کے لئے کہ آپ یہ ماں کا گانا ہے کہ لوگ رو جائیں یہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ رو جائیں تو میرے دوست ہیں مجیب سید جو اس وقت آپ کو پاکستان کے طوف طوف, the best is the best is the genius تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ماں پہ کچھ کانا لکھتے ہیں تو اس نے کہا اچھا یہ دوسرے دن جا رہے تھے بھور بن پہ فیملی کے ساتھ کہہ رہا میں تو جا رہا ہوں میں نے کہا یار آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے مجھے لکھ کے جانا ہے کہتا ہے چل ٹھیک ہے کہتا ہے میں چار وے تین چار وے فلائٹ ہے بارہ بجے آپ آ کے میرے سے یہ گانا لے لیے گھر سے تو میں گیا میں جا کے اس کے گھر جا کے میں نے وہ گانا لیا تو میں نے کہا نہیں یہ واقع یہ وہی گانا ہے جو میرے چاہیے پھر اس کے بعد سنگر کا ہاتھ ہے جو خالد نے گایا اس کو بہت خوب پھر اس کے بعد پانچ پرسن میرا ہاتھ ہے جو میں نے اس سے گوایا ٹھیک ہے کیسے گوایا آپ گوایا اس طرح کہ وہ وہ تو ہے تو بہت اچھا سنگر تو وہ ذرا ڈرتا تھا ڈرتا تھا کہ میں کلائنٹ کے سامنے گاؤں گا تو سارے کلائنٹ جو تاہر یہ سب کہتے ہیں ہم وہاں پر آئیں گے اور ہمارے سامنے وہ میں نے کہا تین بجے کا ٹائم تھا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے میں دو بجے آکے گا جاؤں گا دو بجے وہ آگئے جب اس نے گایا تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا خالد آپ نے گایا تو بہت اچھا ہے لیکن مجھے آپ کو اس کے اندر ماں مجھے کہیں نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے اتنے میں وہ آگئے کلائنٹ بھی آگئے پھر صرف ایک کلائنٹ بھی آگئے ہستی دنیا میں ہے کہا وہ ٹو ہورٹ ٹو ہورٹ ٹو ہورٹ ٹو گئے ایکسپریشن میں نے کہا ماں یہ جو مائک ہے اس کو اپنی ماں سمجھ اچھا ذہری بات ہے وہ بھی ایک 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 کہتا ہے کہ اچھا پھر وہ میرا جو سٹوڈیو تھا پرانا اس کے اندر وہ اون کی طرح تاہا تھا آپ نے تو بہت بڑی بات تھی میں خالد صاحب کو اس کا بہت کریڈٹ دیتی ہوں وہاں آکے کھڑا ہوکے اس نے ڈھائی گھنٹے کے اندر صرف ایک لینڈ کے ماں جیسی ہستی دنیا میں کہا اس نے وہ گائی اور پھر وہ رویا ہے ٹھیک ہے رویا ہے وہ لٹرلی ہی کرائیڈ ہے پھر اس کے بعد اس نے جب انترا گایا پھر وہ پورا گا کے وہ چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر مجھے جاتے ہوئے کہتا ہے پھر اس سیکنڈ سٹنزا وہ گا نہیں سکا وہ پہلا سٹنزا پہلا استائی اور انترا گا کے وہ گا گیا پھر ہم نے سیمپل کر کے ڈالا تو وہ کہنا کہ یار میں نہیں گا سکتا پھر باہر آکے رونے لگ گیا اس کا اپنی امی یاد آنے لگ گیا ٹھیک ہے پھر اس نے مجھ سے کیسٹ مانگا جب کیسٹ مانگا تو رات کو مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ میرے اپنے ڈیڈی کو سنایا تو ڈیڈی کہتے ہیں کہ تو مجھے میری ماں یاد کرا دی آپ کو امی کو آپ کی کیا بات اچھی نہیں لگتی آپ سے میں پوشنے جاتی ہوں کہ امی کو آپ کی کیا بات اچھی نہیں لگتی امی کو میری ہر بات اچھی لگتی ہے partnership hice حازہством تو پھیر امی نے ان کو کہا آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ جو بنا ہو جاگے جب دکان پر گیا تو تاریں اتنی لمبی لمبی ہو گئیں اس کی بن نہیں سکا او گوڈ اس میں بھی امی نے بہت سپورٹ کیا اچھا فاروق امی جب ناراض ہو جاتی ہے کبھی ناراض ہو بھی جاتی ہوں گی تو کیسے مناتے ہیں آپ امی کی امی ناراض ہوتی ہیں تو وہ اتنی اچھے ہیں کہ خود بخود بولنے لگتی ہیں توڑی دیر بعد رہنی سکتی ہیں میری امی نہیں رہ سکتی تھی توڑی سوچیں گے کتنی دیر نبول ہوں میرے سے اول تو میں اس چیز کا خیال رکھتا ہوں ہر وقت خیال رکھتا ہوں کہ وہ کسی طرح سے ناراض نہ ہو میرے سے کیونکہ وہ ناراض ہوں گی تو میں سے کام نہیں ہوتا اچھا فاروق اس وقت آپ کوئی ایسی بات جو آپ نے کبھی نہ کہی ہو امی سے اور آپ کہنا چاہتے ہو کیا ہے میں امی سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بس میلے دعا کریں کیونکہ ان کی جب تک دعا رہ گی تو میں کام کر سکتا ہوں اور اچھا میوزک بنا سکتا ہوں اگر وہ دعا نہیں ہوگی تو شاید میں نہیں بنا سکتا آپ اچھا میوزک اپنی ماں سے بس ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میلے دعا کریں بہت رہے ہیں بہت رہے ہیں بہت رہے ہیں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آ کر آپ کی والدہ سے ملاقات کریں تو ہمیں خط دکھئے گا اپنی والدہ کے تمام تر سٹراکل کی ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا بدل جائے دونلے سارا جہاں ماجسی ہستی دنیا میں ہے کہاں نہیں ملے گا بدل